رحمان الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا محبان نہائیت رحم والا ہے اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں رب زدنی علمہ اے ہمارے رب ہمارے علم میں اضافہ فرما تو پیارے بچوں جو قرآن مجید ہے وہ رب کریم کا تعروف ہے یہ ہمیں بتاتی ہے کہ میرا رب کیسا ہے میری اس دنیا میں کیا حیثیت ہے مجھے اپنے رب سے کیسی تو اقوات لگانی چاہیے اور مجھے کیا کرنا چاہیے تو جب تک ہم اس کو سمجھ کا ترجمہ سے نہیں پڑھیں گے ہمیں کیسے بتا چلے گا تو آپ کو اردو پڑھنا آتی ہے تو آج سے اپنے اوپر لازم کر لیں کہ آپ نے کم از کم روزانہ قرآن مجید کی تین آیاء ترجمہ کے ساتھ پڑھنی ہے ہم کیمیسٹری پڑھ رہے ہیں جس کو علم کیمیا بھی کہتے ہیں ہم اس کی برانچز پڑھ چکے ہیں اور ہم نے یہ دیکھا ہے کہ کیمیسٹری جو ہے یہ مادے کیا مطالعہ کرنا ہے اور مادہ کیا ہے anything that has volume and takes up space کوئی بھی چیز جو بھجم رکھتی ہے اور جگہ بھیڑتی ہے مادہ کہلاتی ہے مادہ میں تھوس, مایا اور گیس solid, liquid and gas تینوں چیزیں آتی ہیں مادہ جو ہے وہ دو شکلوں میں exist کرتا ہے خالص یا مرقب pure form ہوتی ہے یا اس کی mixture matter is in two forms pure substance اور mixture تو اگر ہم دیکھیں تو all matter is composed of atoms تمام مادہ ایٹم سے مل کر بنتا ہے ایٹم عام فہم زبان میں سب سے چھوٹی اکائی ہے مادے کی اور جب ایٹم آپس میں مختلف ایٹم ملتے ہیں تو یہ molecules بناتے ہیں اور پھر چھوٹے molecule مل کر بڑے molecule یا macro molecule بناتے ہیں میکرو کا مطلب ہوتا ہے بہت بڑا تو چھوٹے molecule مل کر بڑے molecule بناتے ہیں اور پھر جب بڑے molecule آپس میں کٹھے ہوتے ہیں تو Argonel بنتے ہیں یا چھوٹے عوض بنتے ہیں چھوٹے چھوٹے components ہوتے ہیں جو مل کر Argonel مل کر ایک خلیا یا سیل بناتے ہیں یعنی جو سیل ہے یا خلیا ہے it is composed of many Argonels ان سب کے مجموعے کو خلیا یا سیل کہتے ہیں جب بہت سارے سیل آپس میں مل جاتے ہیں تو مل کر tissue بناتے ہیں جیسے ہمارے muscles ہیں پٹھے ہیں یہ ہمارے tissue ہیں عصاب ہیں اور پھر جب بہت سارے tissue واپس میں ملتے ہیں تو Argonel system بنتے ہیں اس کا نظام بنتا ہے اور بہت سارے Argonel system مل کے ایک organism بناتے ہیں تو پیارے بچوں اب ہم دیکھتے ہیں what is pure substance یہ خالص matter کیا ہوتا ہے a piece of matter is pure in pure form is termed as a substance جو pure substances are defined as substances that are made of only one type of atom and only one type of molecule یعنی وہ substance pure ہوتا ہے جو ایک ہی قسم کے atom یا ایک ہی قسم کے molecule سے بنا ہوا ہوتا ہے اس کو pure substance یا خالص substance کہتے ہیں پیور مادے پیور مادے کو کیمیائی یا فیزیکل طریقے سے کسی اور مادے میں نہیں توڑا جا سکتا pure substance that cannot be broken down into any other substance by chemical or physical means every substance has physical properties جن کو طبعی خصوصیات کہتے ہیں اور chemical properties جس کو کیمیائی خصوصیات کہتے ہیں ایک مثال سے ہمیں مزید واضح ہو جائے گا کہ جیسے برف کا ٹکڑا آپ نے دیکھا ہوگا جب وہ گرم ہوتا ہے تو پانی میں تبدیل ہو جاتا ہے گرم نہ بھی کریں تو جب اسے room temperature پر رکھتے ہیں تو تھوڑی بات وہ پانی میں تبدیل ہو جاتا ہے اب پانی ٹھوس سے مایا میں تبدیل ہو گیا اس کو پگل نہ کہتے ہیں رہے تو وہ پانی لیکن برف کی شکل میں وہ ٹھوس میں تھا اور پھر پانی کی شکل میں مایا میں تبدیل ہو گیا اگر ہم پانی کو ہیٹ پہ رکھیں آگ پہ رکھیں تو آپ نے دیکھا اس میں سے بھاپ نکلتی ہے تو یہ گیس فارم میں تبدیل ہو گیا In the entire process only the physical state of water changes whereas the chemical composition remains the same اس سارے عمل میں آپ نے دیکھا کہ طبعی حالتیں پانی کی تبدیل ہوئیں لیکن کیمیائی طور پر وہ صرف پانی ہیرہ یعنی برف کی شکل میں بھی پانی ہے مایا کی شکل میں بھی پانی ہے اور steam جو گیس کی فارم ہے اس میں بھی پانی ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ decomposition of water it is a chemical change as it produces hydrogen and oxygen gases جب ہم decompose کرتے ہیں water کو تو یہ ایک کیمیائی عمل ہے جس میں پانی جو ہے وہ hydrogen اور oxygen گیسوں میں convert ہو جاتا ہے تو یعنی پانی کی کیمیائی تبدیلی آگئی پانی مایا کی بجائے دو gases بن گئی ایک فرق gas ہے hydrogen اور ایک oxygen تو matter جو ہے اس کی دو forms ہیں mixture اور pure substance اب ہم دیکھتے ہیں کہ pure substance بھی آگے سے دو طرح کے ہوتے ہیں element اور مرقب element جو ہیں وہ جانتے ہیں مرقب molecules سے اور mixture بھی ہوتے ہیں homogenous اور hydrogenous mixture اب element جو ہے اس میں ہم نے دیکھا کہ ایک ہی طرح کے ایٹم ہوتے ہیں اور compound جو pure substance ہے اس میں ایک ہی طرح کے molecule ہوتے ہیں یعنی element is composed of molecules جیسے gold is element اور manganese dioxide میں molecules ہیں ہیٹروجینس mixture جو ہے اس میں mix کرنے کے بعد بھی ہم اجزاء کو علیدہ علیدہ پہچان سکتے ہیں لیکن جو homogenous mixture ہے اس میں جب آپ اجزاء کو mix کرتے ہیں تو ہم ان کو علیدہ نہیں پہچان سکتے ہیں وہ یک جان ہو جاتے ہیں تو جیسے کافی ہے چائے ہے ہمیں نہیں پتا چلتا اس میں چینی حل ہوئی ہے یا نہیں تو اگر ہم اپنی روٹین لائف میں دیکھیں تو ہیٹروجینس mixture کی examples میں ریت بجری کا mixture ہے تیل اور پانی اگر ملائیں تو وہ لہدہ لہدہ رہتے ہیں پیزا ہے سلاد ہے اور پک گھنڈی ہے اور homogenous mixture میں آپ دیکھیں تو سرکہ ہے پرفیوم ہے شہد ہے جیلی ہے ماؤت واش ہے نباتاتی تیل ہے کافی پانی اور پھون یہ ساتھ ہی examples ہیں homogenous mixture کی تو پیارے بچوں امید ہے آپ کو سبا پسند آیا ہوگا اس چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں موسیقی موسیقی موسیقی